تو تین بڑے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر آج ہم بات چیت کرنا چاہیں گے ایک تو سیحال کورٹ میں جو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا سیر لنکن شہری کو جس طرح تشدد کیا گیا اور پھر حلاق کیا گیا اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے کہ ایسے روئیے کیوں جنم لیتے ہیں اور ان روئیوں کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے اور ان روئیوں سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے دوسرا بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ ملکی قومی سلامتی کے حوالے سے جو پارلیمانی قومی سلامتی کی کمیٹی ہے یہ ایک طویل عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قومی سلامتی سے متعلق امور ہوتے ہیں ان کی اوپر ڈبیٹ کی جا رہی ہے بات چیت کی جا رہی ہے بریفنگ دی جا رہی ہے اور اس میں نیشنل اسمبلی کی یا پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے جس کو سپیکر نیشنل اسمبلی چیئر کرتے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین شریک ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ ہے ملٹری سٹیبلشمنٹ ہے سرویسز چیف اور انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ آکے ارکان پارلیمنٹ کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں یہ اگرچہ لیکن یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ قومی سلامتی سے متعلق یا دیفنس سے متعلق یا سیکیورٹی سے متعلق امور کی اوپر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس دورے حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی گزشتہ دورے حکومت بھی ہم نے کچھ ایسی میٹنگز دیکھیں تھیں لیکن اس دورے حکومت میں یہ تسلسل کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں جو بڑی خوش آئند بایا تھا لیکن اپوزیشن کی جانب سے ابھی جو بات ہی چل رہی ہے قومی سلامتی کی کمیٹی کی اجلاس کے حوالے سے اس کی بھائی کاٹ کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی اور کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے اور تیسرا بڑا اہم معاملہ وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے کہ سربیہ میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ایک ٹویٹ کیا گیا کہ وہاں تین ماہ سے ملازمین کو تنخائی نہیں ملی اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گیا ہے بچے جو ہیں وہ تعلیمی داروں سے اٹھانا پڑ رہے ہیں فیس نے جمع نہیں کروائی پا رہی ہیں کیا یہ نیا پاکستان ہے اور اس میں پرائیم سٹر عمران خان کو ٹیک بھی کیا گیا لیکن پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان نے آئی کھا کہ جو افیشل ٹویٹ تھا اکاؤنٹ تھا اس کو ہیک کیا گیا تھا اور کراچی سے یہ لاغن ہوا اور اس لاغن کے بعد جو ہے کہ وہ ایک فیک ٹویٹ کیا گیا تو یہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے اس میں بھی ہم باجیت کریں گے سب سے پہلے جو سیال کورٹ کا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور یہ کسی لنکن شہری تھے جو پاکستان میں قیام بزیر تھے اور سیال کورٹ میں ایک فیکٹری کے اندر وہ منیجر تھے ان کو تشدد کیا گیا فیکٹری کے اندر ان کو اس تشدد کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے جی کہ وہ ہلاک ہو گئے تھے لیکن پھر ان کو کسیٹ کے باہر لائے گیا اور پھر ان کی جسم کو آگ لگا دی گی اور اس میں ایک مشتل عجوم تھا جو نعرے بازی بھی کر رہا تھا اور یہ ساری بہیوانہ جو ہے کہ یہ جو واقعہ تھا اس کے اندر وہ مرتب پائے گئے اگرچہ پنجاب پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مرکزی کردار تھا اس کا فرحان ادریس اس کا نام بتایا جاتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی چناخت کی گئی اور پھر اس کو اریس کر لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تقریباً سو کے قریب اور افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جو سارے واقعے کے اندر اس حجوم میں نظر آ رہے تھے جو نعرے بازی کر رہے تھے اعتشدد کر رہے تھے اعتشدد پر اکسا رہے تھے باقی لوگوں کو بھی منعہ طور کی اوپر دو تین بڑی اہم چیزیں ہیں جس کو یہ دیکھنا ہوگا پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی قیادت نے اس میں جو سیاسی قیادت تھی جو مذہبی قیادت تھی اور جو اسکری قیادت تھی ان سب نے مل کر آرمی پبلک سکول پشاور میں جب اٹیک ہوا تھا اس سے پہلے ہم مختلف آرام میں بٹے ہوئے تھے بطور قوم بھی بطور ادارے بھی بطور حکومت بطور سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں بھی ہماری مختلف فرائے تھیں ہم پرتشدد تحریکوں کی حمایت بھی کر رہے تھے بہت سے لوگ کیونکہ افغانستان کے تناظر میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے لیکن ای پی ایس کا واقعہ جب یہ ہوا دوزار چودہ میں تو اس نے تمام قوم کو تمام اداروں کو تمام جماعتوں کو تمام قیادتوں کو آجکشہ کیا اور پھر انہوں نے مل بیٹھ کر ایک بڑی طویل مشاورت کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اس کے اندر دو چیزیں تھی ایک یہ تھا کہ جو قوت کے زور کے اوپر یا اداروں کے زور کے اوپر جو آپریشنل کام کرنے ہوں گے جہاں پہ دہشتگرد یا اسکر پسند یا ادہہ پسند جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کش کرنے تو ان کے خلاف آپریشنز کیے جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو ہے کہ ایک ایسی سوچ جو دین کی اسلام کی تعلیمات کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو بھیکاتے ہیں یا ان کو اپنے سیاسی یا کسی اور جو مفادات ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال کرتے ہیں ان سے دوری کے لیے جو ہے کہ ایک سٹریٹیجی بنائی گئی تھی اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو نساب کے اندر بھی میڈیا کے اندر بھی اور مختلف حوالوں سے اس کا سرنوب جائزہ لے کے ایک قومی بیانیاں بنایا جائے گا پھر وہ قومی بیانیاں ترتیب بھی پایا گا جس کے اندر اٹھانہ سو زیادہ علماء اکرام مفتی صاحبان نے دستخط بھی کی ہے جس کو پیغام پاکستان کا نام دیا گیا تو اس سارے کی جو آگے تشریر ہونی تھی تعلیم ہونی تھی تربیت ہونی تھی شاید ابھی اس میں کوئی کمی ہے چھ سال چھ سات سال اس واقعے گزر گئے ہیں لیکن ہم نے پیغام پاکستان کو بھی شاید کتابوں تک یا ادارہ تحقیقات اسلامی کے کسی ایک مرکز تک محدود رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بہت سی سیمینارز یا وارکشاپس کی گئی ہیں لیکن جس انداز میں اس کو نساب تعلیم کا حصہ بنانا چاہئے تھا جس انداز سے اس سوچ کو اس فکر کو جو ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنی چاہئے تھے اور پھر ہمیں ہم نے سیاسی اور فکری اختلافات ایک طرف فرق کر جو ہے کہ ہمیں قومی مفادات کے اندر جو حکمت حملی بنانی تھی شاید اس میں ہمیں کمی رہ گئی اور پھر ہماری جو دینی سیاسی جماعتیں بلخصوص ایون دوسری پلٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں کہ وہ مذہب کے ایلیمنٹ کو سیاست کے اندر بہت استعمال کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کو بھارا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں کہ وہ اگرچہ پاکستان کے اندر کم ہو گئی ہیں لیکن ابھی بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک پورا کا پورا حجوم اور جتہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے میرا خیال ہے اس میں ایک تو ہمیں ذہن سازی تعلیم و تربیت کی اوپر فوکس کرنا ہوگا اور دوسرا اس کے ساتھ ساز جو ہے کہ ہمیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پولیس ہیں اس کو جو ہے پرویکٹیو ہونا پڑے گا اس قسم کے واقعات جیسے ہی کچھ ہوتے ہیں تو کوئی کرسپانس فورس ہم نے مختلف شہروں کے اندر ہر دسٹر کے اندر ہر شہر کے اندر موجود ہے اس کو جو ہے کہ فوری ایکشن لینا چاہیے اس قسم کے معاملات کے اندر اور انٹیلیجنس اداروں کو تمام رپورٹس ہوتی ہیں کن جگہوں پر کن اداروں میں کن فیکٹریوں میں کن علاقوں میں جو ہے غیر ملکی شہری زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں نظر رکھ کر ان واقعات کا تدارو کرنا ہوگا اس واقعے کے اندر بھی ہر سطح کی اوپر مضمت کی گئی ہے اس کی مضمت کافی نہیں ہے اس کو عملی اقدامات کے ذریعے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم صرف مجرموں کو کسی بھی سیاسی یا کسی اور دباو میں آکے نہیں چھوڑا جانا چاہیے ان کو کیفرے کردہ تک پہنچانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ لانگ ٹرم جو ہماری سٹریٹیجی ہے اس کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے کہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آ سکے دوسرا معاملہ قومی اسلامتی کے حوالے سے یہ بات چیز کی تھی دیکھیں اس کے اندر اپوزیشن کو میرا خیال ہے کہ جو یہ تسلسل کے ساتھ قومی اسلامتی کے امور کے اوپر بریفنگز ہو رہی ہیں یہ اس کہہ کر کہ جی کہ پرائم انسٹر اس میں نہیں آتے تو اس لیے ہم نہیں آتے کوئی جواز بیش کرنا میرا خیال ہے کہ یہ پالٹکس نہیں ہیں پرائم انسٹر کو تو ہر ہفتے میں ہر مہینے میں متدد بار یہ ادارے یہ افراد ان اداروں کے سربران جو ہیں وہ قومی اسلامتی کے امور کے اوپر بریفنگ دیتے رہتے ہیں وہ فیصلے بھی کرتے ہیں اصل معاملہ جو ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر سپیکر اگر چیئر کر رہے ہیں تو اس میں یقینی بات ہے سینئر وفاقی وزراء مجود ہوں گے حکومتی پارٹی کے سینئر ارکان بھی مجود ہوتے ہیں تو اس کو ایک انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اپوزیشن کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے اپنی سفارشات دینی چاہیے اپنی آرہ کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ ایک قومی سوچ جو ہے تمام سٹیک ہورڈر کی سوچ گٹھی ہو کر ایک ایسی سوچ بن سکے جس کے نتیجے میں وہ پالیسیز بنائی جائیں جو عوامی مونگوں کی آکاس ہوں اگر وہ شریک نہیں ہوگے حکومت چلتی رہے گی پالیسیز بنتی رہے گی کام ہوتا رہے گا لیکن پھر اداروں کے اوپر تنقید کرنا کا جو رواج ہے وہ ختم نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ملتا جلتا معاملہ جو ہے کراچی کے اندر جو ہے کہ سربیا میں پاکستانی سفادت خانے کا کاؤنٹ ہیک کرنا پھر اس کے ذریعے سے وہ بات کرنا جو پاکستان کے اندر اپوزیشن جس کی اوپر سیاست کر دی ہے کہ مہنگائی ہے یہاں بہت بڑی حالات ہیں کیا یہ نہیں ہے پاکستان ہے یہ نہیں ہے اسی قسم سلوگان اس کی اوپر درج کرنا میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہماری قومی اسلامتی اور قومی تشخص کے اگین ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات اپنے فکری اختلافات جو بھی اختلافات ہیں انہیں ہمیں ٹھیک ہے اس کی پر پولیڈکس کرنی چاہیے جو بھی معاملات ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن ان کو اس انداز میں کہ ہماری جو اس والد خانے ہیں بیرونے وہ مالک ہیں اور وہ ان کو بہت سے لوگ جو ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس میں نیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں انٹرنیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا میرے خیال ہے ملک کے تشخص کو بدنام کرنا ہے ملک کو بدنام کرنے کے مدرادف ہے اور اگر یہ اشنافت ہو گئی ہے کراچی میں کس جگہ سے لاؤگن ہوا تھا تو یقینا ان افراد تک پہنچنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے تحقیقاتی اداروں کے ذریعے ان افراد تک پہنچا جائے اور ان کو منظر عام پر لائے جائے وہ کون لوگ یا ان کے مقاصد کیا اور پھر ان کو کڑی سزائیں دی جائیں تاکہ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ جو اس قسم کے ادارے ہیں ہمارے ان کی جو سائیبر سیکیورٹی ہے اس کے پری فوکس کیا جائے اس کے پری توجہ دیا جائے تاکہ یہ کم سے کم ان کو کیا جا سکے اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور جو ہمارے بھی یہ ایک سوچنا ہوگا کہ ایسے اناثر کے میں حوصلہ شکل نہیں کرنی چاہیے جو ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے قومی اداروں یا قومی تشخص کو مجروع کرتے ہوں ایسے افراد سے دوری اور کنارکشی بہتر ہے اور ان کے خلاف سخت کاربائی ہونی چاہیے سخت کاربائی ہونی چاہیے